اس آیت میں ایک اور بات قابل توجہ ہے اور وہ ہمارے لئے ایک سبق بھی رکھتی ہے کہ ان منافقوں سے مسلمان یہ کہا کرتے تھے کہ آمنو کما آمنن ناس یعنی ان سے مطالبہ یہ کیا جاتا تھا کہ ایمان اسی طرح لاؤ جیسے کہ اور لوگ ایمان لائے ہیں یعنی جو سچے مسلمان ایمان لائے ہیں ظاہر ہے کہ یہاں لوگوں سے مراد صحابہ کرام ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین یعنی وہ حضرات صحابہ کرام جو سچے دل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لا چکے تھے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات پر بھی بقدر استطاعات عمل پیرا تھے تو جب یہ کہا جا رہا ہے کہ ایمان اس طرح لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے ہیں تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ایمان کی وہی تفسیر وہی تشریح اور وہی تفسیر معتبر ہے جو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے منقول ہو یعنی اگر کسی کے ایمان کو پرخنا ہو کہ یہ ایمان اس کا درست ہے یا نہیں اور ایمان کے تقاضوں پر یہ عمل پیرا ہے کہ نہیں تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمائین کا ایمان اور ان کا عمل انسان کے ایمان اور عمل کو درست قرار دینے کے لیے کھرا قرار دینے کے لیے ایک قسوٹی ہے تو اس آیت سے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی مجموعی حیثیت سے ایمان اور عمل صالح کا ایک میار ہونے کی شہادت ملتی ہے اور یہ موضوع دوسری ایک آیت میں بھی آگے آنے والا ہے فَإِنْ عَامَنُوا بِمِسْلِمَا آمَنْتُمْ بِهِ وَقَدِحْتَدَوُ اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے جو فضائل اور جو مراقب قرآن کریم نے بیان فرمائے ہیں ان کا بھی ذکر آنے والا ہے اللہ تعالی نے توفیق ادا فرمائی تو اس موضوع پر وہاں پر انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ بات ہوگی پھر آگے کی تین آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے ان منافقین کی حالت بھی بیان کی ہے اور پھر ان کے انجام کا بھی تذکرہ فرمایا حالت تو یہ بیان کی ہے کہ چونکہ یہ لوگ منافق ہیں تو اِذَا لَقُلْ لَذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا جب یہ مسلمانوں سے ملتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لا چکے ہیں لیکن وَإِذَا خَلَوْ لَا شَيَاطِينِهِمْ جب یہ اپنے شیطانوں کے پاس خلوت میں جاتے ہیں یعنی تنہائی میں جاتے ہیں قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ تو وہ ان سے یہ کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں اِنَّمَا نَحْلُ مُسْتَحْذِئُونَ اور جہاں تک مسلمانوں کے سامنے ایمان کے اقرار کرنے کا تعلق ہے تو وہاں تو ہم مزاق کر رہے ہیں ہم تو مزاق کر کے یہ کہتے ہیں کہ ایمان لیائے حقیقت میں ہم مسلمانوں کے ساتھ یہ مزاق کھیل رہے ہیں ایک طرح سے ان کی ہنسی اڑا رہے ہیں کہ ان کو یہ یقین دلایا ہوا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور تمہاری طرح مسلمان ہیں لیکن حقیقت میں نہ مسلمان ہوئے نہ ایمان لائے اور محض مزاق اڑانے کے انداز میں ان کے ساتھ ایک چھٹول کر رہے ہیں ایک مخول کر رہے ہیں استیزہ کر رہے ہیں تو یہاں اللہ سوال کو سارا نے ان کی حقیقت کھول کھول کر بیان فرما دی کہ مسلمانوں کے سامنے تو ان کا دعوی یہی ہوتا ہے کہ وہ مسلمان ہیں لیکن جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں تو پھر حقیقت حال کو واضح کر دیتے ہیں شیطانوں کا علم استعمال کیا قرآن کریم نے کہ جب یہ اپنے شیطانوں کے پاس خلوت میں جاتے ہیں شیاطین کا علم استعمال فرمایا تو شیطان کی جمع ہے شیطان کے متعدد معنی آتے ہیں ان میں سے ایک معنی سرکش کے بھی ہیں اور ایسے شخص کے بھی ہیں جو گمراہی کے اوپر اڑا ہوا ہو اور یہاں یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے ان کے ان رہنماؤں کے لیے ان سرداروں کے لیے کہ جو ان کو نفاق پر آمادہ کرتے تھے اور جنہوں نے نفاق کو اپنا طرز عمل بنایا ہوا تھا اور وہ اسی نفاق کے تحت مسلمانوں کے خلاف سالسے کرتے رہے تھے جیسا کہ پہلے ارض کیا گیا منافقین میں بڑی تعداد ان لوگوں کی تھی جو اصل میں یہودی تھے تو یہاں یہودی سرداروں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور اس بات کا بھی امکان ہے کہ اس میں وہ کفار بھی شاملوں وہ کفار یعنی مشرقین جو ایمان تو نہیں رہے تھے اور وہ بھی منافقین کے ساتھ مل کر یا یہودیوں کے ساتھ مل کر اسلام کے خلاف سادشیں کرتے رہتے تھے ان کی خواہش بھی یہی تھی کہ کسی طرح اسلام ماذا اللہ سر بلند نہ ہو اور اس کو ترقی نہ ہو اور وہ ختم ہو جائے تو ان لوگوں کے پاس جب یہ لے جاتے تھے منافقین تو جا کر یہ کہتے تھے کہ ہم تو آپ ہی کے ساتھ ہیں اس منان رکھئے ہم نے جو کچھ ایمان کا اظہار کیا ہے وہ محض مزاق کے طور پر ہے کیونکہ یہ سردار اور رہنما جن سے جا کر وہ لوگ یہ باتیں کرتے تھے وہ در حقیقت ایک بہت عظیم فساد کے مرتقب تھے کہ ان منافقین کی پیٹھ سبکتے تھے ان منافقین کی ہمت افضائی کرتے تھے ان کے نفاق پر ان کو شاواز دیتے تھے تو اس واسطے جو شخص نے نفاق کا بیج بوئے یا نفاق کی رہنمائی کرے یا نفاق کی ہمت افضائی کرے تو وہ چونکہ ایک بہت بڑا گمراہی کا سبب بنتا ہے اس واسطے اس کے لیے یہاں پر شیاطین کے رب استعمال کیا ہے کہ وہ لوگ شیاطین ہیں حقیقت میں وہ انسان کہانے کے مستقیق نہیں اب جب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم جو مسلمانوں کے ساتھ باتیں کرتے ہیں وہ تو مزاق کی مزاق ہے جو ہم ان کے ساتھ کر رہے ہیں یعنی ان کو ایک دھوکہ دیا ہوا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں حقیقت میں ان کے ساتھ نہیں ہیں تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ یستحرعو بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون وہ کیا مزاق کریں گے اللہ ان کے ساتھ مزاق کرتا ہے اور اللہ ان کے ساتھ مزاق کرتا ہے یعنی مزاق کا معاملہ کرتا ہے اور انہیں ایسی ڈھیل دیتا ہے کہ وہ اپنے سرکشی میں بھٹکتے رہیں یہاں اللہ تبارک وطالعہ کے لئے مزاق کا استعمال کیا گیا ہے یہ تو بالکل ظاہر بات ہے جو شخص بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہو تو اس کو یہ سمجھ دے میں کوئی دشواری نہیں ہو سکتی کہ اللہ تبارک وطالعہ کی ذات انسانوں کے جیسے مزاق سے کہیں بالتر ہے اور اللہ تبارک وطالعہ مزاق کرنا اللہ تبارک وطالعہ کی صفت نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کے شان سے یہ بات بالتر ہے کہ وہ کسی کے ساتھ مزاق کریں لیکن یہاں پر جو لفظ لائے گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مزاق کرتا ہے یعنی مزاق کا معاملہ کرتا ہے یہ در حقیقت ان کے اس قول کے مقابلے میں لائے گیا ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم مزاق کرتے ہیں یعنی مسلمانوں کے ساتھ مزاق کرتے ہیں کہ ان کو دھوکہ دیا ہوا ہے اور دھوکے کے ذریعے ان کو اپنے ایمان کا یقین دلایا ہوا ہے اور حقیقت میں ہم لوگ ہیں نہیں مومن بلکہ ہم ان کے خلاف سازشیں تجار کرتے رہتے ہیں تو ایک طرح سے ہم ان کے ساتھ مزاق کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں یہ فرمایا کہ یہ کیا مزاق کریں گے یعنی یہ لوگ مزاق کرنے کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ مزاق وہ اس طرح کرتے ہیں کہ ظاہر میں کچھ ہے اور باطن میں کچھ ہے اور مسلمانوں کو اپنے ایمان کا یقین دلا کر اپنی سازشیں کرنے کے لئے راستے ہموار کرتے ہیں تو ان کا یہ مزاق تو کچھ دنوں میں کھل جائے گا سب پتہ چل جائے گا کہ یہ لوگ منافق تھے اور خود مسلمان بھی جان لیں گے کہ ان کے ایمان کا دعویٰ غلط تھا اور اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مسلمانوں کو ان منافقین کے سازشوں سے محفوظ بھی رکھیں گے تو ان کا مزاق تو چلنے والا نہیں ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہا ہے اور ایسی ڈھیل دے رہا ہے کہ اُس ڈھیل کے نتیجے میں یہ سرکشی میں بٹکتے چلے جا رہے ہیں اور سرکشی میں قائم رہیں گے ڈھیل دینے کے معنی یہ ہے کہ دنیا کے اندر ان کے اوپر فیلحال کوئی عذاب نازل نہیں ہو رہا دنیا کے اندر ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا دنیا کے اندر ان کو نفاق کی کوئی سزا نہیں مل رہی بلکہ یہ جس طرح پہلے خوشحال تھے اب بھی خوشحال ہیں جس طرح پہلے مال و دولت کماتے تھے یہودی اصول کھا کر اسی طریقے سے اب بھی کر رہے ہیں ان کے معاملات میں کوئی فرق نہیں آیا تو اللہ تعالی ان کو ڈھیل دے رہا ہے یعنی جو خوشحال ان کو میسر ہے اس خوشحال کو اللہ تعالی نے باقی رکھا ہوا ہے جس سے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے جو طرز عمل اختیار کیا ہے وہ طرز عمل کوئی غلط طرز عمل نہیں ہے اگر غلط ہوتا تو اللہ تعالی ہمیں دنیا ہی سزا دیتے تھے لیکن وہ اس طرح بجائے اس کے دوسروں کو دھوکے میں ڈالتے خود دھوکے میں پڑ گئے ہیں اپنے اس طرز عمل کے نتیجے میں جب اللہ تعالی ان کو ڈھیل دی تو وہ خود دھوکے کو مزاق سے تعبیر کر رہے ہیں کہ ہم نے مسلمانوں کو دھوکہ دیا ہے دھوکہ دے کر مزاق کیا ہے تو حقیقت میں اللہ تعالی نے جو ان کو ڈھیل دے رکھی ہے اس سے وہ خود دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں لہذا مزاق کا جو نتیجہ ہوتا ہے دھوکے میں پڑ جانا وہ ان کو حاصل ہو رہا ہے اس کو اللہ تعبیر فرمایا کہ اللہ ان کے ساتھ مزاق کا معاملہ کر رہا ہے اور وہ کس طرح کر رہا ہے کہ ان کو ڈھیل دیے ہوئے ہے اللہ تعالی کہ وہ اپنی سرکشی میں بٹکتے چلے جائیں اور اسی طرح وہ بٹکتے چلے جا رہے اور آخر میں ان کا انجام یہ بیان فرمایا کہ اولئیک اللذین اشتربوا غلالت بالہدا یہ وہ لوگ ہیں احمق لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے جیسے کوئی شخص کوئی تجارت کرتا ہے تو اپنی کوئی چیز کسی کو بیچتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی قیمت حاصل کرتا ہے تو ان لوگوں نے بھی یہ حرکت کی ہے کہ ہدایت کے بدلے انہوں نے گمراہی خرید لی ہے یعنی اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ سلم کے ذریعے ان کو ہدایت رطا فرمائی راہ مستقیم کی رہنمائی فرمائی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ سلم کی تمام تعلیمات ہدایت ہی پر مجتمل ہیں اور یہ ہدایت ان پر اگر دیکھا جائے تو ظاہر بھی ہو چکی تھی کیونکہ پہلے بھی جیسے عرض کیا گیا کہ یہودی لوگ پہلے سے انتظار میں تھے کہ نبی آخر الزمہ صلی اللہ علیہ علیہ تشریف لانے والے ہیں اور اس کے انتظار میں اشتیاخ میں وقت گزار رہے تھے لیکن جب یہ بات واضح ہوئی کہ وہ نبی آخر الزمہ حضرت اسماعی علیہ 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 میں تشریف لائے ہیں تو ان کے دلوں میں حسد پیدا ہو گیا جس کی وجہ سے انہوں نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور منافقت کی روش اختیار کر لی تو ہدایت ان کے سامنے آ چکی تھی اور اللہ تبارک وطالعہ نے ان پر اس ہدایت کو واضح بھی کر دیا تھا اس کے باوجود انہوں نے اس کو اختیار کرنے کے بجائے گمراہی اختیار کر لی تو گویا ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید لی تو ان کی تجارت کچھ نفع بخث ثابت نہ ہوئی ان کی تجارت میں ان کو نفع نہیں ہوا وما کانو محتدین اور ان کو ہدایت بھی رسیب نہ ہو سکی اور صحیح راستے پر بھی نہ آ سکے تو جو کچھ انہوں نے حرکتیں کی تھی اس سے نہ دنیا کی کوئی منفعات ان کو حاصل ہوئی اور نہ آخرت کا کوئی فائدہ نصیب ہوا ان کا سارا طریقہ جو ہے وہ بجائے فائدہ کے نقصان کے اوپر منتج ہوا ہے تو حاصل ان کے ساری روائیوں کا نقصان ہی نقصان ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں دنیا میں تو اس طرح ان کا نے دوسری جگہ فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرق الاسفل من النار منافقین جہنم کے نچلے طبقے میں ہوں گے اب اس کے بعد اللہ تبارک وطاللہ نے منافقین کی ایک تمثیل بیان فرمائی ہے بلکہ دو تمثیل بیان فرمائی ہیں تمثیل کے ذریعے ان کی حقیقت کو واضح فرمایا گیا ہے اور وہ تمثیل اگلی چار آیتوں کے اندر آنے والی ہے ان چار آیتوں کی میں پہلے تلاوت کروں گا اور اس کا ترجمہ اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ اس کی مختصر تفسیر ارزکردے کی کوشش کی جائے موسیقی موسیقی موسیقی